بسم اللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملہ نبی بعد اما بعد چار مہینے اللہ تعالیٰ کی ہاں حرمت والے ہیں ان عدت شہوری عند اللہ اثنہ عشر شہر منہا اربعہ حرم اللہ کے نزدیک چار مہینے حرمت والے ہیں اور مہینوں کی کل گنتی بارہ ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور فرما یوم خلق السماوات والارض منہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے منہا اربعہ حرم چار حرمت والے مہینے اللہ پاک نے بنائے مہینوں کی گنتی بارہ ان میں سے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ رجب المرجب ہے اور اس کی بائیس رجب کو بائیس تاریخ کو کونڈوں کی رسم ہمارے ہیں منائی جاتی ہے منانے والوں کو بھی نہیں پتا یہ کیا کونڈے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا پنجابی زبان کا لفظ ہے یہ کونڈا اور یہ بدعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ کرے تیرا کونڈا ہی ہو جوے مطلب تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تو یہ بیڑا غرق کرنا کسی کا بدعای کوئی رسم اسلام کی اسلام میں رسومات نہیں ہیں اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے بائیس رجب المرجب حضرت معاویہ جو صحابیہ رسول ہیں جن کے اببہ صحابیہ رسول ہیں جن کی امہ صحابیہ ہیں جن کی بہن ہمشیرہ محترمہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں ازواج متحرات میں سے ہیں نبی کا حرم ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے ابو صفیان جو ان کے والد تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مدینہ آئے تھے کسی کام میں بیٹھنے لے بستر لپیٹ دیا انہوں نے کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں تو بیٹی باپ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اس پر کوئی کافر اور مشرق نہیں بیٹھ سکتا یہ وہ عظیم لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی اللہم علمہ الكتاب والحساب وقح العذاب آپ نے دعا دی آپ نے کہا اللہم مجعلہ حادیم مہدیم وہدیبی آپ کاتبیں وہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں ستائیس خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارسائل کی ہیں قبائل کو اور دیگر سربراہان مملوکت ان میں سے ستائیس خطوط حضرت معاویہ نے لکھے ہیں حضرت معاویہ بیس سال شام کے گورنر رہے ہیں اور حضرت عمر نے مقرر کیا تھا اور ان سے پہلے ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان جو بہت بڑے جنگی کمانڈر تھے مسلمانوں کے وہ وہاں کے گورنر تھے ان کے بعد حضرت معاویہ اور پھر بیس سال گزریں اکتالیس ہجری میں حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما حضرت علی اور حضرت حسن اللہ اکبر کیا کبیر شخصیات ہیں تو حضرت حسن جو حضرت علی کے سافزاد ہیں حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے ہیں انہوں نے اکتالیس ہجری میں بیعت کی ہے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جسے عام الجماعہ اتحاد کا سال قرار دیا گیا اور اس کے بعد سے پھر بیرونی فتوحات کا دروازہ کھلا ہے اور بائیس لاکھ مربع میل حضرت معاویہ کے بیس سالہ دور خلافت و امارت میں اسلامی مملکت میں داخل ہوا ہے اور پھر چونسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار مربع میل پر اسلام کی فتوحات کا پرچم لے رہا ہے جس میں قسطنطنیہ کے خلاف وہ بحری بیڑا اور بحری جنگی مارکہ شامل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول من یغزون فی البحری اوجبو لہم میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے اور یہ بحری بیڑا حضرت معاویہ انت تیار کیا خود اس کے امیر تھے اور بحری بیڑا پانچ سو اور باز نے سترہ سو پچاس کشتیاں چھوٹی بڑی جہاز لے کر سمندر میں اترے گا اور قبرس یورپی سٹی یورپین سٹی وہ اس میں شامل ہے اور قسطنطنیہ جو پاپا روم کا مرکز تھا اس وقت دنیا حسائیت کا اس کی طرف جو لشکر بڑا ہے حضرت معاویہ نے بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابیوں اور قرآن کریم میں جتنی آیات صحابہ کے تقدس میں ان کے فضائل میں ان کی برات میں اور ان کے فضائل میں ہیں وہ سب حضرت معاویہ کے لیے ہیں اور اس پر مستضاد وہ احادیث مبارکہ ہیں کیسا دور ہے کہ صحابی رسول کو لوگ برا کہتے ہیں بری بات بہت بری بات ہے تِلْكَ اُمَّتُن قَدْ خَدَتْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک امت ہی گزر گئی تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے ہو تم سے تمہارے عمال کے بارے میں جواب ہے صحابہ پر زبان تان دراز کرنا کسی شریف انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت بائیس رجب المرجب کی اس رسم بد جسے کونڈوں کی رسم کہتے ہیں تمام مسلمانوں کو بچا لیں اور اگر خواتین بہت مجبور کریں ہم کو پتہ نہ ہو تو سوجی نہ لا کے دیا کریں سوجی نہ رہے گا باس نہ بجائے گی یہ رسم ٹھیک نہیں ہے یہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَاً اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعَلَمِينَ